خواتین و حضرات انفیکشن گرنٹل سائیٹی آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے معلومات آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ڈائیبیٹیز کے بارے میں کافی معلومات کافی مختلف طریقوں سے آپ کی سماعت کے لیے ہم نے پیش کی ہم کچھ اور مضامین آپ کو جن کے ذریعے آپ کی معلومات بہتر ہو سکتی ہے وہ بتانا چاہیں گے تو مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں معلومات حاصل کرنے میں بہتر طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو ان مشکل ترین بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور صحیح طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں منوہر بہوانی بہت زیادہ تھکاوٹ میں حسوس کر رہے تھے لوگوں کو منافع بخش سرمایہ کاری کے بارے میں مشورت دینا ان کا کام تھا لیکن 47 ایئرز مشیر سرمایہ کاری کی تھکان اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ گھر سے باہر نکلنا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ عرصے پہلے تک ان کی سماجی زندگی بہت فعال تھی لیکن اب تمام سرگرمیوں کا کو بریک لگ چکا تھا منوہر نہ صرف کمزوری بیسوس کر رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ انہیں ہر وقت پیاس بھی لگ رہی تھی اور بار بار پشاپ کی حاجت ہوتی تھی اکثر رات کو نیند سے بیدار ہو کر ان کو مسانہ خالی کرنا پڑتا تھا اسی دوران ایک دن وہ بولی وڈ کی مشہور فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس دیکھنے چلے گئے فلم کے ایک منظر میں جب منہ بھائی سنجدت کسی کو زیابتیز کی علامتیں بتا رہے تھے اس وقت منہر کو محسوس ہوا کہ ان کے کمیز کے نیچے پسینے چھوٹ رہے ہیں کیونکہ وہ ساری علامتیں ان میں موجود تھی دوسری صبح وہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے فون کا نمونہ دے کر جب وہ اپنی کار میں واپس دفتر لوٹ رہے تھے تو ان کے موبائل فون کی گھنٹی بجی دوسری طرف ان کے ڈاکٹر تھے انہوں نے تعقیدی انداز میں منہر کو ہدایت کی کہ آپ کار پارک کریں اور فوری طور پر ٹیکسی میں کلینک واپس آئیں منہر کی فون میں شکر کی ریڈنگ اتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی کہ کسی وقت بھی وہ کومہ میں جا سکتے تھے دوسری دن ان کو ایک سپیشلسٹ کے پاس بھیجا گیا جس نے یہ بات نوٹ کی کہ پانچ فٹ سات انچ قد کے منہر کا ہنڈیڈ اور فور کلو جسمانی وزن بہت زیادہ بڑا ہوا تھا یہی کئی کلو اضافی چربی انہیں آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ موت سے قریب تر کر رہی تھی انہوں اور بھاوانی کو آخر کار زیابتیس کا روگ لگ چکا تھا خاموش وبا ایک مہتات ان تخمینے کے وطابق اس وقت کم از کم چار کروڑ دس لاکھ بھارتی باشندے زیابتیس کے مریض ہیں جنیاتی طرف بھارتیوں کے اس بیماری میں مفتلہ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں وہاں ہر سال سولہ لاکھ نئے افراد زیابتیس کی تخشیص ہوتی ہے دیگر افراظ میں ہر بیس سیکنڈ میں ایک بھارتی زیابتیس میں مفتلہ ہو رہا ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بھارتیوں میں یہ مرض موجود ہے لیکن تخشیص یا ڈائیگنوزز نہ ہونے کی باعث وہ اس سے بے خبر زندگی گزار رہے ہیں یہی حال پاکستان کا ہے پاکستان میں بھی بے شمار افراد اس بیماری میں مفتلہ ہیں لیکن ڈائیگنوزز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم ہی نہیں اور جب کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے جب ہاسپیٹل پہنچتے ہیں اور وہاں پر ڈائیگنوزز ہوتی ہے تو دماغ کو ایک شدید جھٹکہ لگتا ہے یہ ایک وبائی صورتحال ہے جس میں خون میں شگر کی ذاتی سے لاکھوں کروڑوں افراد کی اہم ترین جسمانی آزا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندرشہ ہوتا ہے زیبتیس کی وجہ سے امکانی زندگی میں دس سال کی کمی آ سکتی ہے یہ ہمارے گردے ناکرا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے اور حادثات کو چھوڑ کر ٹانگ اور فاؤں کو کاٹ کر الگ کرنے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی مرض ہے نابینہ پن کی یہ ایک وجہ ہے ایک اہم وجہ ہے اس کے باعث دل کے دورے کا حطرہ بھی تین گناہ بڑھ جاتا ہے اور زیبتیس کے مریضوں کی اکثریت قلبی شریانوں بیماریوں اور فالیس کے حملوں سے حلاق ہو جاتی ہیں تشریشناک بات یہ ہے کہ زیبتیس کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جارہی ہے دوہزار پندرہ یعنی ٹو تھاؤزن فیفٹین تک سات کروڑ بھارتی بحشین دے اس کے بریض ہو چکے ہوں گے اور یہی حال پاکستان میں ہے کہ کروڑوں افراد اس بیماری میں مفتلا ہو چکے ہوں گے عالمی ادارہ سہد کی مطابق ٹو تھاؤزن تھرٹی تک یہ تعداد آٹھ کروڑ کی حد کو چھو چھو لے گی